تو بہت دنوں بعد آپ سبی کا سواگت ہے خوش آمدید آج کی جو ویڈیو ہو اس بات پر ہے کہ کبھی ہمارے سسٹم میں کوئی وائرس آ جاتا ہے یا سسٹم سلو کام کرنے لگتا ہے کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے جس سے سسٹم کے اندر ونڈوز ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے ونڈوز 10 ہو ونڈوز 7 ہو یا ونڈوز 11 ہمیں کسی بھی ونڈوز کو انسٹال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم اس ٹاپک پر ہی بات کریں گے کہ کیسے ہم خود ہی ونڈوز 7 ونڈوز 10 یا ونڈوز 11 کا انسٹالیشن اپنے سسٹم کے اندر بہت آسانی سے اپنے سسٹم میں اس کو کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننے کی ضرورت پڑتی ہے تو آئیے ان سب چیزوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ونڈوز کا سیٹ اپ اپنے سسٹم میں خود ہی انسٹال کر سکتے ہیں سارے پوائنٹس ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے ایک ایک چیز سمجھیں گے آخر ہمیں ونڈوز انسٹالیشن کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں ایک وجہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو کمپیٹر ہے لیپ ٹاپ ہے وہ نیو ہے نیا ہے اس میں کوئی ونڈوز نہیں ہے کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے کئی بار ہم لیپ ٹاپ یا پی سی کھریدتے ہیں لیکن اس میں ہمارے حساب کا ونڈوز کا سیٹ اپ نہیں رہتا ہے تو ایسی حالت میں ہمیں ونڈوز کو دوبارہ سے ڈالنا پڑتا ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ورکنگ پی سی ہے یا لیپ ٹاپ ہے اس میں جو ونڈوز انسٹالڈ ہے پہلے سے وہ ونڈوز کرپٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس میں وائرس آ جاتا ہے یا سسٹم ہمارا سلو ہو جاتا ہے یہ کچھ وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کو ونڈوز کا سیٹ اپ ہمیں اپنے سسٹم میں کرنا پڑتا ہے ونڈوز انسٹالیشن کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں بھی آئیے ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک پی سی یا ایک لیپ ٹاپ ہوگا جس میں ہمیں ونڈوز کو ڈالنے کی ضرورت ہے ونڈوز کا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز کہ ہمیں ونڈوز کی بوٹیبل ڈسک بنانے کے لیے ہم کو پین ڈرائیو کی یا پھر ڈی ویڈی کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈی ویڈی تو آج کل اس کا دور ہی نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں ہم ونڈوز کا سیٹ اپ کریں گے تو اس کے لیے ہم بوٹیبل پین ڈرائیو کا یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم سے کم آٹھ جی بی کی پین ڈرائیو ہمارے پاس ہونی چاہیے آٹھ جی بی کی پین ڈرائیو اس لیے کہ جو ونڈوز کا سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی جو سائز ہوتی ہے پانچ جی بی چار جی بی سے لے کر کے چھ ساڑھے چھ جی بی یا سات جی بی تک ہوتی ہے اس لیے آٹھ جی بی کی جو پین ڈرائیو ہے اس میں پروپر طریقے سے ہم ونڈوز کا جو انسٹالیشن بوٹیبل انسٹالیشن ہے وہ پورا کمپلیٹلی اس میں سیٹ کر سکتے ہیں تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے کہ بوٹیبل ایمیج ہمارے پاس ہونا چاہیے جیسے کہ ونڈوز 10 ہے یا ونڈوز 7 ہے ونڈوز 11 ہے اس کی بوٹیبل ایمیج ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ بوٹیبل ایمیج ہم کہاں سے لیں گے کس طریقے سے لیں گے اس کے بارے میں ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بوٹیبل پین ڈرائیو بنانے کے لیے کسی سوفٹر کی ضرورت بڑھتی ہے جس سوفٹر کے ذریعے ہم ونڈوز کے ایمیج کو جو یو ایس بی پین ڈرائیو ہے اس کے اندر پورے ایمیج کو کمپلیٹلی ٹرانسفر کرتے ہیں جس سے وہ پین ڈرائیو یا وہ جو ڈسک ہے وہ پراپر طریقے سے بوٹیبل ہو جاتی ہے جس سے سسٹم کو بوٹ کرا کر کے ہم اس میں ونڈوز کا انسٹالیشن کرتے ہیں تو آئیے ایک ایک چیز سٹپ بائی سٹپ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے تو سسٹم ہمارے پاس ہے کوئی لیپٹاپ ہو کوئی پی سی ہو جس میں ہم انسٹالیشن کرنا ہے وہ تو ہمارے پاس رہتا ہی ہے دوسری چیز ہمارے پاس پین ڈرائیو ہونا چاہیے ہمارے پاس سولہ جی بی کی پین ڈرائیو ہے منموم آٹھ جی بی تو ہونا ہی چاہیے آٹھ جی بی سے کم اگر کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کی اس کی سائز جو ہے وہ کم پڑ جائے پین ڈرائیو ہمارے پاس ہے جو بوٹیبل ایمیج ہے ونڈوز کی وہ کہاں سے ہم لیں گے اس کے لیے انٹرنیٹ پر بہت ساری سائٹس ہیں جہاں سے ہم ونڈوز کی بوٹیبل ایمیج کو لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مائکرو سوفٹ سے چیک کرتے ہیں کہ مائکرو سوفٹ سے ہم کیسے بوٹیبل ایمیج کو اٹھائیں گے دیکھئے یہاں جو سائٹ کا ایڈرس دیا ہوا ہے یہ ایڈرس ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا یہاں سے آپ جا کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا جو ٹول ہے اس ٹول کے ذریعے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس سے ہم بوٹیبل پین ڈائیب کو بنا سکتے ہیں تو یہاں سے ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں پہلا طریقہ میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو وہ چیز کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کر کے جہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اس جگہ پہ ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھئے میڈیا کریشن ٹول یہاں پہ آ رہا ہے یہ اوپر میڈیا کریشن ٹول آ رہا ہے یہاں سے تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کلک کر کے کھولتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ تو اس کے لیے ہم کو تھوڑا سا آرام سے اس کو کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں دیکھئے اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا ٹرم کنڈیشن ہوگی رہا ہے لائسنس ٹرم سے کنڈیشن تو اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد ہم کو آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھنا ہے تھوڑا سا جو ٹائم لے رہا ہے وہ تھوڑا میں فارورڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپگریٹ دیس پی سی ناؤ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپشن درہ ہے کریٹ انسٹلیشن میڈیا تو ہم دوسرے والے آپشن کو سیلٹ کریں گے کریٹ انسٹلیشن میڈیا اور یہاں سم اس کو نیچٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چیزیں بائی ڈیفورٹ سیلیکٹڈ ہیں تو اگر ہمارے جو ہم سوچ رہے ہیں اس طریقے کا اس میں سیلیکشن ہے تو کوئی باتیں اس کو آگے ہم بڑھا سکتے ہیں ورنہ ہم یہاں سے اس اپشن کو ہٹا کر کے یہاں سے ہم لینگویج وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے وینڈوز ٹین لینگویج یہاں سے انگلیس انہائی سٹیٹ جو ہے سو ٹھیک ہے اور سکسٹی فور بیٹ اور تھرٹی ٹو بیٹ اس میں جو سکسٹی فور بیٹ اور تھرٹی ٹو بیٹ آپریٹنگ سسٹم جو آتے ہیں جو تھرٹی ٹو بیٹ جیسے پرانے جو سسٹم ہوں گے اس میں تھرٹی ٹو بیٹ سپورٹڈ ہوتا ہے اور جو نئے سسٹم ہوتے ہیں جس میں سکسٹی فور بیٹ سپورٹڈ جو سسٹم ہوتے ہیں اس میں دونوں سپورٹ کر جاتا ہے تھرٹی ٹو بیٹ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور 64 bit بھی ہم ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ both دیا ہوا ہے میں پریفر کروں گا 64 اور 32 دونوں کا ہی installation setup وغیرہ ہم اس میں کر سکیں اس کے لیے both کو select کریں گے اور اس کو next کر دیں گے کیونکہ کوئی پرانا سسٹم آ گیا تو اس میں 32 bit support کر رہا ہے تو اگر ہم 64 bit کا بنائیں گے تو اس میں 32 bit support کر رہا ہے 64 bit ہمارے لئے بیکار ہو جائے گا اور 64 bit supported ہے تو اس میں کوئی بات نہیں جو ڈالنا چاہے ہیں ڈال سکتے ہیں ہم نے both کر دیا تو اب یہ کیا کرے گا 32 bit اور 64 bit دونوں کے لیے ISO image یہ download کر کے ہم کو دے دے گا یہاں پہ next کرتے ہیں اب یہ دیکھیں USB flash drive یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے USB flash drive it needs to be at this 8 GB 8 GB کی کم سے کم یہ ہونا چاہیے اور یہاں دے رہا ہے ISO file تو ہم کو ISO file ہی download کرنا ہے کیونکہ یہ ایک file کے اندر آ جائے گا پھر اس سے ہم ISO image سے bootable pen drive ہم بنا سکتے ہیں تو ISO file select کر کے اور یہاں پہ ہم next کر دیتے ہیں اب یہ پوچھ رہا ہے کہاں پہ اس کو download کرنا ہم نے downloads کے اندر اس کو download کرنا ہے یہاں پہ نام کو change کر دیتے ہیں windows 10 windows 10 کر دیتے ہیں both لکھ دیتے ہیں اس کو نہ change کریں نہ لکھیں تو کوئی بات نہیں ہم نے اس کو لکھ دیا تاکہ یہ جو image download ہوگی تو اس نے ہم کو پتا چل جائے گا کہ یہ windows 10 کی جو image ہے اور اس میں دونوں ہیں 64 bit اور 32 bit دونوں type کے image اس میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو save کر دیتے ہیں ابھی دیکھئے کہہ رہا ہے getting a few things ready تو تھوڑا time یہ لے گا آپ کے internet کی speed پر depend کرتا ہے کہ اس میں کتنا time یہ لے گا یا کتنی speed سے download ہوگا تو ابھی فیلحال اس کو ہم fast forward کر دیں گے یہ properly download ہو جائے گا آپ کے system کے اندر اور اس کی image بن کر کے آ جائے گی تو اس طرح سے یہ complete process کرنے کے بعد ISO فائل کو download کر لے گا میرے پاس ISO فائل downloader ہے پہلے سے تو یہ جو process ہے یہ پہ میں روک کر کے اس کو آگے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو فولڈر آپ نے دیا ہوا ہے select کیا ہوا ہے اسی فولڈر کے اندر download کر کے اس میں save کر دے گا تو یہ clear ہے 100% کرے گا اس کے بعد download کر کے اس میں save کر دے گا تو اس چیز سے یہاں سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ابھی جو ہم نے download کرنے کا طریقہ بتایا ہے ISO فائل download کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے Microsoft site سے وہ media creation tools کے ذریعے اس کو download کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے اسی جگہ سے اسی سائیڈ کے ذریعے میں ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں جس سے ہم directly ISO image کو download کر سکتے ہیں وہ طریقہ آپ دیکھ لیجئے بہت ہی important طریقہ ہے بینہ ISO creation tool کے ہم directly ISO image کو download کر سکتے ہیں بس فرق کتنا رہے گا کہ اس میں 32 bit اور 64 bit ایک ہی ISO فائل کے اندر نہیں آ پائے گا آپ کو الگ الگ download کرنا پڑے گا وہ طریقہ آپ سکرین پر دیکھ لیجئے یہاں سے ہم جائیں گے inspect پہ inspect پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہ جو option ہے اس option پہ ہم click کر دیں گے تو ایسا بن کر کے آ جائے گا آپ کو اس کو سکرین کو بڑا کرنا ہے 200% پہ اور یہاں پہ galaxy fold دیکھئے آپ proper طریقے سے دیکھ لیے galaxy fold یہاں پر select کر لیجئے دیکھئے یہ select کرنے کے بعد آپ کو اس کو refresh کر دینا ہے اور جب آپ refresh کر دیں گے تو آپ دیکھتے جائیے یہاں پر کس طریقے کا option آ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ option آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے نیچے windows 10 2023 update windows 10 multi edition ISO confirm confirm جب کریں گے آپ تو نیچے دیکھئے یہاں پہ option آ جاتا ہے choose one آپ کو یہاں پہ language select کرنا ہے آپ کو english united states کر دینا ہے یہاں گیا and then confirm اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ directly windows 10 کا ISO image 32 bit اور 64 bit download کرنے option آ گیا اب یہاں پہ 64 bit کو download کر لیجئے یہ دیکھئے ایک بار ہم نے download کیا ہے وہاں پہ option آ رہا تھا آپ کو میں دکھا دوں یہاں پہ یہ دیکھئے windows 10 same version جو یہاں پہ download کے لیے آ رہا ہے same version دیکھئے یہ دوسری پار ہم download کر آگے underscore to لکھ کر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے download کیا تھا جیسے یہاں پہ دوسری طریقے سے ہم بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ directly آپ بینہ اس software کے مدد کے آپ directly آپ ISO image کو یہاں download ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں windows 10 کی دو image ہمارے پاس رکھ کے ہوئی ہے ایک تو windows 10 22 h2 دوسری image یہ ہے windows 10 16 in 1 تو ہم اب چلتے ہیں جو bootable بنانے کے لیے جو software کا use ہوتا ہے اس software کو download download 4 تو اس میں جو پہلا والا option ہے پہلا rufus 4.4 exe تو ہم اس کو click کر دیتے ہیں اس کو download کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے click کر دیا add وغیرہ آرہا ہے جو بھی ISO اور یہاں پہ دیکھئے یہ download ہونے لگا ہے یہاں سے download کر دیا میرے پاس پہلے سی downloaded ہے تو میں وہاں پہ چلتا ہوں یہ دیکھئے یہ ابھی جو download پہ لگایا ہے اور یہ پہلے سے میرا download ہے سیم ورزن کوئی دکھت نہیں ہے 4.4 کا ورزن ہے یہ بھی اور وہ بھی تو روفوس کو ہم سیدھے سیدھے ڈبل کلک کریں گے روفوس ہم نے ڈبل کلک کر دیا دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو image file رکھی ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہے جو image file ہے و j drive downloads 2023 کے اندر ہے یہ دونوں ورزن ہمارے پاس موجود دیکھیں یہاں پہ دو ورزن ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ہم کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے 5.55 GB ہے اور دوسرا والا 5.71 GB تو اب ہم اس میں سے کوئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم چلیں گے روفوس پہ اس کا location ہم نے یہاں سے کاپی کر لیا جی ڈرائیو کے اندر location اس کا کاپی کر لے لیا اور اب ہم یہاں پہ روفوس کو اوپن کرنے کے بعد جو اس کی pen ڈرائیو ہے جس میں ہم کو کرنا ہے اس pen ڈرائیو کو ہم نے اس کو اس میں لگا دینا ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ pen ڈرائیو 16 gb کی ہے تو یہ یہاں پہ لکھر کے آنے لگا ہے یہ اس طریقے سے آنے لگے گا اب اگر ہم نے multiple pen ڈرائیو دکھائے گا اس میں سے جس میں ہم کو ڈالنا ہے تو اس کو ہم سیلیٹ کر سکتے ہیں باقی یہ ٹھیک رہے گا کہ ہم ایک ہی سنگل pen ڈائیو لگائیں ہم نے لگا دیا اس کو اور ڈسک اور یسو یمیج اس کو سیلیٹ کریں اور یہاں پہ کلک کریں سیلیٹ جو لکھا ہوا ہے سیدھے جو سیلیٹ لکھا ہوا اسی پہ ہم کو کلک کرنا ہے کلک کر دیا اب دیکھئے وہ فائل وہی فائل آ رہی ہے سامنے جو ہمارے پاس پہلے سے ہے اس کو لے لیں یا اس کو دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے سکتے ہم نے اس کو سیلیٹ کیا اور اوپن کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہے بلکل اب دو چیزیں یہاں پہ اور سمجھ لیتے ہیں اور جو اگر پرانے سسٹم ہم کو mbr bios تو یہ چیز ہم کو سیلیٹ کرنا ہے نئے سسٹم 64 bit supported ہے تو ہم کو gpt سیلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ نام دینا چاہے ویلیوم لیبل پین ڈائیب کے اوپر لکھ دینا چاہے تو یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں اوپ device name کس device میں ڈالنا ہے اس کو سیلیٹ کرنا ہے نیچے bootable کس سے کرنا ہے وہ لکھ کر آرہا ہے اس کے بعد image کو سیلیٹ کرنا ہے جب image سیلیٹ کر لیں گے تو یہاں پہ اس image کا نام لکھ کر کے آجائے گا standard installation کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم boot کرا ونڈوز کو ڈالنا ہے اس کا option اس کے اندر آجائے گا ونڈوز to go جب کریں گے تو pen drive کے اندر ہی windows set up ہو جائے گا یعنی اس pen drive سے windows کو boot کرا سکتے ونڈوز کو چلا سکتے اس اندر کام کر سکتے تو ہم کو کرنا installation تو یہ windows کا standard installation ہی کریں گے یہ دو چیزیں clear کر لینا ہے یہاں پہ standard installation ہی select کرنا gpt اگر ایسا بتا دیا اب یہاں پہ ready ہے ready لکھر دے رہا ہے یہاں پہ اس کو start کر دینا ہے کلک کر دیا start پہ باقی جو چیزیں پوچھ رہا ہے سب کچھ okay کر دیں warning دے رہا ہے کہ pen drive کے اندر data وہ سارا چلا جائے گا okay کوئی بات نہیں جانے دی جی اب complete process کر گا یہاں پہ دیکھ لکھ کر کے دے رہا ہے creating file system task اب copying جو file ہے سارا file copy کر رہا ہے تھوڑا سا time لے گا اس کو دیکھ لیجئے قائدے سے اس کو میں fast forward کر دیتا ہوں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لگ بگ 15 سے 20 minute لیا اس نے complete ISO file کی image ہے اس پروپر installation کی file کو USB pen drive کے اندر copy کرنے میں اس پندرہ سے 20 minute کا time لیا اور complete 100% ہونے کے بعد یہاں پہ لکھ آرہا ہے ready یعنی کہ اس کا sign ہے ایک symbol ہے کہ جب یہاں پہ ready لکھ کر آنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ pen drive تیار ہے یہاں پہ دیکھیں pen drive کا volume لکھ کر آنے لگا ہے تو اب یہاں پر اس کو close کر سکتے ہیں یہاں پہ close کر دیجئے اب یہ pen drive آپ کی ready ہے اس pen drive سے اب کسی بھی system کو boot کرا سکتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لئے اب boot کرا کر کے وینڈوز کا installation کا process تو نہیں بتا پائیں گے فیلحال ابھی یہیں تک رہے گا اس کے بعد ہم next ویڈیو میں وینڈوز کا complete installation کی ساری process boot کرا کر کے ہم آپ کو پورا بتائیں گے تو next ویڈیو کا انتظار کریے بہت جلد ہی next ویڈیو بھی آئے موسیقی